جو کچھ امت کو ملا ہے خدا کی قسم رب کا دیا ہوا بے شک رب کا دیا ہوا ہے لیکن دینارے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے وہ چاہے فرائض ہو کے سنن ہو واجبات ہو کے نوافر ہو مستحبات ہو کے چھوٹا عمل ہو کے بڑا عمل ہو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے رب سے لے کر دلوایا ہے اس لیے دین کے معاملات میں شکر رب کا بعد میں ادا کیا جائے گا پہلے مصطفیٰ کا ادا کیا جائے گا اور جو دو جہاں کے مالک مصطفیٰ کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کی قسم رب کا کیا شکر ادا کر سکتا ہے اللہ کا شکر شکر اللہ اچھا شکر مصطفیٰ کہے بھاگر جو پہلے ان کا ادا نہ کرے جو ماں کا ادا نہ کرے جو باپ کا ادا نہ کرے رب کہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہوں قبول نہیں کرتا تو پھر دین کے ایک ایک عمل کو میرے مصطفیٰ نے رب سے مان کر اور لے کر اپنی امت اور تمہارے میرے لیے عطا فرمایا تو ایک ایک سنت اور دین کا ایک ایک عمل تو میرے مصطفیٰ نے تو ایک ایک چیز کو میرے آپ کی خاتر خدا کی باردگاہ میں قبول اور مقبول کروانے کے لیے ایک ایک چیز کو لے کر رب العالمین نے میرے مصطفیٰ نے لے کر جب تمہارے میرے حوالے کیا تو کیا لے کر کیا دیل لے کر دیا ہے امت کو تم کو اور مجھ کو کیا دیا ہے صرف نمازیں صرف روزہ اور زکاة اور حج یا شریعت کے ظاہری عامل نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے ایک ایک چیز کو کہ مزد میں داخل ہو تو سیدھے پیٹ سے داخل ہو گھر سے نکلے تو انٹے پیٹ سے نکلو چپل پہنے تو سیدھے پیٹ سے پہنو پانی پیو تو بیٹھ کر پیو تین سانس میں پیو ارے ارے اطلاع مکمل نظام رب سے ایک ایک چیز کو اپنی عمت کے لئے مانگ مانگ کر کون باپ ہے خدا کی قسم سارے باپ مل کر ساری ماں مل کر بھی اپنی اولاد کو اتنا نہیں دے سکتی اور اپنی اس اولاد کو اتنی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی جتنا حق میرے مصطفیٰ نے ادا کیا ہے آج ہے کوئی احساس کہ لے کر تو رب العالمین سے ہمارے مفاد کے لئے میرے مصطفیٰ دے لیکن سنتوں کے بغیر زندگی گزر جائے سنت اگر تقاضہ کرتی ہے کہ تمہارے محبوب کا طریقہ یہ ہے اور ہم اس محبوب کے طریقے تو نعوذ باللہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے ہمارا چائز پلئر اور کوئی ہے اور ہمارا آئیڈیا اور ہمارا نظروں میں ہیرو ہم تو اس کی صورت پر رہیں گے اس کے لباس پر رہیں گے اس کے طریقے پر رہیں گے ہمارے گھر تو ویسے ولیں گے ہائے ہائے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے خوش ہوں گے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہی چھوٹی چیزیں بعض اوقات میرے مصطفیٰ کے رکھ کے پھرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ تربیہ کی مجلسیں ہیں معاملات کے اندر میں تم یہ نہیں سوچنا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بابا بڑی بڑی باتوں پر میں کہاں لاؤں پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں تو صحیح کرو کہ میری محنتوں کا اور میرے مرید بنانے کا مصدی یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول پر بنو میں یہ کہاں تم کو وعدہ کروں میں تو چاہتا ہوں کہ نالن پاک مصطفیٰ پر تم بھی شرمندہ نہ ہو مجھے بھی شرمندہ نہ کرو غوث و خاجہ کی چوکڑ پر تم بھی رسوانہ ہو مجھے بھی رسوانہ کرو میری بچیوں سیدہ فاطمہ کی چوکڑ پر تم بھی رسوانہ ہو مجھے بھی رسوانہ کرو مینشہ مداری تو بس اتنی ہے دیا ہے لے کر دیا ہے اور ہماری پسند ہماری چائز اور ہماری قائش گھر ہو تو ایسا ہو لباس ہو تو ایسا ہو چہرہ تو ایسا ہو کپڑے ہو تو ویسے ہو کھانے کا دسترخان ہو تو ڈیرنگ ٹیبل کا ویسے ہو پینے کے گراس ہو تو ویسے ہو کس کی پسند کی طرف میں چاہرہ آئے کس کی پسند کی طرف میں چاہرہ آئے کبھی تمنہ ہوئی چاہینا کہ بہترین گلاس کو گھر میں ڈیلنگ سٹ تو لے کر آنے کے لئے ہماقت کرتا ہے شرم نہیں آئی تم کے ملید ہو کر کہ تو اپنے گھر میں کبھی مٹی کے برطن کو ملا رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کا طریقہ تھائی ہے یہ چیزیں ہی تربیت کی یہ دھوکہ ہے اگر میں دھر رہا ہوں اگر یہ نہیں سمجھ رہے ہو تو اس لیے کہ میرے آقا نے اللہ سے مان کر تمہاری میری حسن دی کے لئے وہ سنتوں کو وہ شدیتوں کو عامل ہو نہیں بڑے بڑے آمار ہیں اس کے اوپر بولے تو ٹھیک ہے بڑے بڑوں کی پہچام نہیں ہے بڑوں کی پہچام یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز کے اوپر بھی وہ نظر رکھتے ہیں نظر رکھی جاتی ہے ایک صحابی دستر پر بیٹھے دوے ہیں دستر پر بیٹھے دوے ہیں ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے وہ یہودی تھے لیکن انہوں نے اعراض کیا اس گوشت کے کھانے سے اعتراض نہیں کیا اعتراض تو برباد کر دے گا اے کیا ضروری یہ داڑی پال لینا وہ جوے تو مسلمان ہوتے گی اعتراض اگر ہو تو کفر ہو جائے گا سنت کا انکار نہ کرنا ہو تو فاسق ہوگا یہ لباس کرتے پہنے پہلا کیا ضروری ہے کہ فرض ہے کہ وہ ہے اعتراض تو فاسق بن جا دے گا انکار اس کو کافر بنا دے گا اگر کہیں پر اگر نہ بھی ہو تو وہاں پر اقرار کر لینا کہ ہاں یہ کمی ہے ہمارے اندر میں ہماری داڑی چھوٹی ہے بے شک ایک مشت ہونی چاہیے اور یہ لباس ہمارا ایسا نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے دعا کی دیئے ہمت کریں خدا سے مانگے توفیق مانگے توفیق یہ الک بات ہے مر اس کے مقابلے قدر نہیں نہیں کیا ضروری ہے یہ چیزوں کے اوپر ہو کیا اس میں چاہ گیا کہ اسلام اٹک گیا اگر انکار کرنا سنت کا تو کافر ہو جاتا ہے انکار ہو رہا تو کس بات کا ہو رہا وہ صحابی صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ گوشت نہیں کھایا رگ دیا بازوں فرض نہیں ہے نا گوشت کھانے لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو سبھال لے کی تو قرآن مجید کے در میں آیت نازل فرمائی کیا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داقل ہو جاؤ کیا ہوا کہ مئی چوائیس چینج ہو جائے تمہارا ٹیسٹ دین کا بن جائے تمہاری چاہت میرے مصطفیٰ کی بن جائے جو میرے مصطفیٰ کی چاہت وہ میری چاہت یہاں دو رنگی پڑھنے ہی چلے گا کہ ہم کو یہ نہیں پسندے یہ نہیں چلتا جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو وہ صحابی ایک ایک گوشت کا ایک چھلپہ کھاتے جاتے تھے قایا اور اُلٹیاں کرتے جاتے تھے ہم بچ سکتے ہیں کہ شریعت ہم کو معلوم ہے سنت ہم کو معلوم ہے طریقے ہم کو معلوم ہیں لیکن اس کے برخلاف میں اپنے زندگیوں کو خطرات میں چھوک دیں اپنے معاشرے کو سنت کا معاشرہ نہ بنا اپنے زندگی کو سنتوں کے ساتھ منفر نہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اوپر تو دیکھا جائے گا آپ نے پانچ کنڈل کی ویڈیاں نہیں بنائیں کیا سارے چاوالوں کو مت مت کر دیکھیں گے کوئی ایک آج چیز ہوتی ہے کہ ہاں بس ہو گیا دم ہو گیا کیا ویڈیاں نہیں بنائیں اسی طریقے سے رب العالمین کے بارے اللہمہ حاسر بھی حساب یسیرہ عمر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کا حساب لینے پر آ جائے وہ تو ہلاک ہو جائے گا تو پھر ایسا اپنی زندگیوں کو ہم اپنے اختیار سے ایسی تو برانے کی کوشش کریں کہ کوئی روح ایسا نہ ہو کہ جس پر خدا پھر اب دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں اور کسی بندے کے لیے ایک جز بتا دوں آج کسی بندے کے لیے رب اس کی زیادہ جانچ و پرطال نہ کریں اللہ تمہاروں کو تعالیٰ اس بندے کو زیادہ اس کی ایڈٹ نہ کریں تمہاری زبان کے مطابق میں زیادہ چھانبین نہ کریں زیادہ چھانبین نہ کریں تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک کے چاہنے والے بن جاؤ اللہ تمہاروں کو تعالیٰ بہت کچھ کو دیکھے گا نہیں پھر اچھا یہ میرے محبوب کا دل سے چاہنے والا ہے حضرت عویس سے قرنی رضی اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے جنگل میں بیٹھ کر کیوں انفرادی نمازیں پڑھی مسجد میں جھا کر جماعت کی نماز کا کیوں حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا اس لیے کہ وہ تو میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اور چہات میں دھوکا نہیں کھا لینا کہ چہات پر میرے مصطفیٰ کی چاہات کو غالب نہیں کرنا چاہات کا مطلب کیا ہوگا جب چاہتے ہو تو پھر جو جن کے فیان بنتے ہیں عاشق تو بہت دور کی بات ہے چاہنے والے جن کو بنتے ہیں اچھا پھر اس میں سوال بھی ہوتا ہے جن کے چاہنے والے جن کے فیان ہیں ایسے فیان پاگلپن کی پہچھا چل رہا بھی تو تیڑا تیڑا اور کانوں میں بالیاں کتے ہاتھوں میں کیا کی کڑے کتے اور وہ ادھر کیسے ایک پائٹ پھٹا ہوا کتے یہ کیوں ہونکے فیان ہیں اچھا تو ان کو دیکھا ہاں دیکھا کہاں سیرو پہ دیکھا کہاں دیکھا کہاں انٹرنیٹ پہ دیکھا پوسٹروں پہ دیکھا تیٹر میں دیکھا اب اس میں اچھا پھر تو ان سے ان کا فیان تو ہو گیا چاہنے والا تو ہو گیا مگر وہ تجھے کمی دیکھیں نہیں دیکھیں تو نہیں دیکھیں تو بھی تیری چاہت تجھے اتنی دیوانگی کہ وہ تجھے نہ دیکھے لیکن تو ہے کہ دیکھ رہا ہے پاگل بن گیا ہے چاہت کبھی تو میار ہوتا ہے اتنی دیوانگی کہ وہ تجھے کہیں نہ دیکھے اور جا کے گئے عمران خان کی سرمان خانون اس کے پاس میں لاکھوں کا مجموعہ آگے انہیں تو دیکھ لیا اس کو مگر انہیں اس کو پلٹ دے دیکھ سکتا گی خواب و خاکے یہ کون سف کون سی چائز ہے کون سا روح ہے فریفتگی ہے ایک طرف آہی ہے محبت ایک طرف آہی ہے محبت کہ وہ کبھی تم کو پولیز نہیں پھر کبھی تم مل سکتے گی اس سے سرمان خان سے بیٹا کٹین بنا رہے تو کونگوں کے سر کی کتوں کے سر کی سوبروں کے سر کی ویسیت بنا رہے مونڈے داڑیاں کر لے رہے تو اس کی ریسیت کر لے رہے بیگم میں بھی دیکھ رہا ہی سرمان خان دیکھتا سرمان خان کو سامنے لہ رہا تو اپنی کو ہٹا دی رہا بیگم کے سامنے تو تو ہونا سرمان خان کوئی گلا رہا ہے نہیں دیکھو میرا چہرہ آہا دیکھتا دیکھتی ہوں نے بعضوں دوسرے میں پھر پڑوسی میں جھاکتی تو خود رستہ بتا رہا ہو اب پوچھ اپنی اہمیت کو گرا لے رہا اس کے نظروں کے سامنے سے پھر خرابیہ کیوں نہیں پیدا ہوں گی مرد کی خوبصورتی تو اس کی داڑی سے ہے اس کے حسن و زینس سے ہے اس کی آن و بان و شان سے ہے دیکھئے نمازوں کی پابندی کر کے تحجد پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے آگوں کو قرآن پاک کا بوسہ دیکھا اللہ دوارہ و تعالی کسی طریقہ اس کے درمی لاتا ہے اب بجائے اس کے اب وہ نحوسک کو چھپانے کے لئے جاتا تین ہزار دو ہزار سو پاس سو چس سو کیوں لے جا لے جا کر لے جا لے جا کر اس وہاں سے پیوٹوں کے ساتھ میں رہنا تو پینے والے بن جاتے اب وہ بیگم کے ساتھ ہیں بیٹی پالا بیٹی پالا لوگو جاتے 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 اب انہیں بھی گھوچتا ہوں چون دروازہ دیکھ کر میں بھی اچھا دیکھتا ہوں کہ تو چچی کی میں بھی اچھا ہوں اب انہوں اب انہوں چچی بلدیا عورتوں کی فطرز ہوتی وہ کسی کے اچھائی کو اگرچے کہ عورتوں کی کمزوری سے کیونکہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھائی بلدی واقعی یہ امید رکھو کہ تمہاری بیگم تم کو اچھا بولیں گی کتنا بھی ہے تو کہیں پر نقص لا کے رتیش رکھتے ہو اب ذرا اس نقص کو ہٹانے کیا سے اوہ اچھا تم بھی کرا رہا رہا پھر میں بھی کرا رہا ہوں کرا آئے کئی کو کرا لے رہی جی تم فائی سے برباد تمہارے اچھا تم کریں جو برباد دیگی نہیں یہ ہمارے وہ تو کرنا پڑتا تم کئی کو کرا لے رہی تو پھر ہوتا کیا ہے ان چیزوں کے اندر میں ہائے ہائے ایک غلط چیز کے لیے تم پیسے خرچ کر رہے ہو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ کمائی کا بھی حساب دیا جائے گا خرچ کا بھی حساب دیا جائے گا اپنے گھر کی بیویوں کو ذہن بناو کہ تمہارے حسن کی تمہارا حسن وہ تو میرے لیے ہے میں جس صورت میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ تمہارے لیے بہتر ہے نہیں میرے لیے ہے نا تمہارا حسن اگر کوئی شوہر کے علاوہ کسی اور دوسرے کے لیے اگرچہ کیا اولاد کے لیے بھائی کے لیے بھی اگر زیب و زینت عورت کر رہی ہے تو وہ ناجائز ہیں اب یہاں پر معاملہ تو بلکل اٹھا ہو گیا رہا ہے نہیں میاں آرے تو پرانے گھسانڈے کپڑوں میں بیٹھ کے رہتی کالی کا پوچھ لے کے مو کو پسینے وہ کر لے کے اب کوئی تم دوسرے آرے ہیں یہ چیزیں ہیں جو چائز کو اور پسند کو بدل دیتی ہے اور یہ معلوم ہے یہ کس کی عطا ہے یہ کس کی وراثت ہے کس کی عطا ہے کس کی وراثت ہے یہ یہودیوں کی عطا اور وراثت ہے جو امت اختیار کر کے آج برباد ہو رہی ہے سب سے زیادہ مسلمان عورتیں ہیں جو بیوٹی پارلروں پر جاتی ہیں اور سب سے زیادہ میک اپوں کے درمے خرچ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس سے آگے کی بات بتاؤں امریکہ کے اندر میں یہ بیوٹی پارلروں کے نظاموں کے پروفیسرز کی تحقیق یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نظام اور فیشن کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمان عورتوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو قبول کرے گی سمجھ مہاری بات ہمارا بیوٹی پارلر نہیں ہے ہماری بیوٹی پارلر ہماری بچیوں کے لیے جو ہمارے مرید ہیں ان کے لیے دوسرے برا نامانے سن کر نہ سنو اچھی باتیں لیکن ہماری مریدوں کے لیے چونکہ وہ ہماری مرید ہے تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم بول کر بتا کر بریوزمہ ہو رہے ہیں کہ کل تم ہم کو میدان قیامت میں میری اممہ جان سید اختیمہ سلام اللہ علیہ کے سامنے رسوہ نہیں کرنا کہ ارے بچے ارے پوٹے کہ ہم نے تجھے اتنے اپنی بچیوں کو تیرے حوالے کیا لیکن تو نے کیا تربیت کی میری اممہ جان تجھے نہ کہے اس کے لیے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کرنا نہ کرنا تمہارے مرضی کی بات ہے پھر عورتوں کا بیوٹی پالر میرے خانقہ محمدی کے مریدین کا مریدان کا بیوٹی پالر کیا ہے پوچھے تو جہاں کے مالک سے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے تشریف لائی ہوئی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ مورا علی نے کہا کہ جاؤ کہ شہزادی آپ گھر کا کام کاج چکی پیس کر آپ کے ہاتھوں پر گٹھے مبارک آ رہے ہیں اور خود پانی سینوی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور گھر کے ساروں کی وجہ سے ذرا سنو اپنے گھر کے معاشروں کو اپنی عورتوں کو کہاں لے کر چلے گئے واپس آنا پڑے گا کی نہیں پڑے گا خالی میدعوے کرنوں کہ خاندان چشتیاں کی نظبت مل گئی تمہارے گھروں میں خانقہ محمدی ہے یہ دھوکہ ہے تمہارا یہ چیزیں اس لیے میں نے دی ہے کہ تمہارا پورا مارچرہ بدلے کیا کرتی تھی میری امہ جہاں سیارہ فاطمہ تظہرہ سرامنہ علیہ آپ کی ولادت کی مجلس ہوئی کہ ہماری پاس گھروں میں بھی ہو رہی ہے اللہ سب کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو کیا پیغام دیا کہ دیکھا مورا علی مشکل کشا علیہ مصرات کو السلام نے کہ جھاڑ دینے کی وجہ سے گرد آ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے اور چکی پیسنے کے ساتھ مبارک پر گٹھو میری امہ جان کے ان ہاتھوں کے گٹھو پر خدا کی قسم میرا ایمان پر بات کتنے مبارک آتے مبارک کے گٹھے تھے وہ شرمانی چاہیے عورتیں یہ کہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مزاج ایسا بنائے سوہنتوں کا تو پھر کام کہاں سے ہوگا نمونہ اور آئیڈیل بناو میری امہ جان کو میری مریدان تو پھر ان کے لیے حمد کے ساتھ میں پھر ان کاموں کا اپنی سادت سمجھ کر ارے میری بچیوں تم یہاں پر اپنے گھر کا کام کام بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ میری مریدان اس لیے ہمت کرو کہ یہ میرے سیدہ کی سنت ہے گھر کی جھاڑو میرے سیدہ کی سنت ہے جھاڑتے تو ہوں گے تم کپڑے تو دھوتے ہوں گے تم اپنے شوہر کے اپنے بچوں کے سمجھ کر لیکن نیت کو بدلاؤ کہ یہ میرے سیدہ کی سنت ہے خدا کی قسم دیکھو پھر تم کو ان کاموں کے اندر میں کیسی نورانیت اور کیسے تمہیں جسم کی سہر بھی ملے گی خدا کی قسم تو دیکھا مورا علی مشکل کشا علی مسرات و السلام کو تھوڑا سا اپنی دو جہاں کے مالی کے شہزادی کے اوپر کہا کہ بیوی دیکھو بہت سے غلام آئے میں بابی آئیں بھی ہیں اور اس وقت میں مزید ربی کے اندر میں باندیوں کو غلاموں کو تقسیم کیا جا رہا ہے مال غنیمت میں کیا ہی اچھا ہو کہ گھر کی کام کاج کے لیے تمہاری حمد بٹانے کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ایک باندی کو جا کر لے کر آلو دو جہاں کے مالک سے مان کر لے کر آلو تاکہ گھر میں تمہارے کام میں ساتھ دیں پہنچیں لیکن دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سیدہ ہے وہ بھی سیدہ کیا ہے مالو میں حضم تو کر لیں گے نا لیکن اشارہ کر رہا ہوں سیدہ کو صرف شہزادی شہزادی بے شک ہے لیکن عام صحابی مسلم جو اس لیے کہ سیدہ کی ذات حقیقت نور مصطفیٰ کا حصہ ہے مصطفیٰ کیا ہے خدا کے نور کا حصہ اور سیدہ کیا ہے نور مصطفیٰ کا حصہ سمجھنا آری بات اور سیدہ نور مصطفیٰ کا حصہ ہے اس سے آگے کی بات حسنین کون ہے نور فاطمہ کا حصہ ہے یہ نوری نور ہے نور اعلی نور ہے کیا ہے نور ہی نور ہے یہاں پر جسم کے تقابل پر لے جانے والے تو گمراہ ہو جاتے ہیں ان میرے پنجتن پاک ان آقاؤں کو تم جسم کے رخ پر بشریت کی صورت پر مت لے جاؤ اللہ کا نور نور کا حصہ مالک کا دو جہان کے مالک کا نور مصطفیٰ نور خدا آئے اور نور مصطفیٰ کا نور کا حصہ سیدہ کی ذات ہے کیا ہے اور ایک اشارہ کر دو سمجھ جاؤ گے اس لئے میرے آقا کے دور مسکرانوں کو گھٹے دو جہان کے مالک آپ کی شہزادیاں کتنی چار شہزادیاں ہیں نا چار شہزادیاں ہیں نا لیکن تین شہزادیوں تین شہزادیوں کو وہ حصہ عظمت نہیں ملا جو سیدہ کو ملا ہے اور وہ نہیں بھی نہیں میرے آقا ہی کے نظروں کے نظر مبارک کے سامنے آپ پردہ ہوگی لیکن جو باقی نہیں وہ سیدہ کی ذات چونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا نوری حصہ تھا سمجھ میں آئی بات اور وہ ہو سکتا ہے کہ بشریت کا دقل ہو حضرت زینب یقینا شہزادی ہے میرے دو جہان کے مالک لیکن جو عظمت سیدہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ اور ساہبزادیوں کے بارے وہ بھی تو شہزادیاں شہزادیاں تھی لیکن یہاں پر اس لیے دو جہان کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے وہ نور کا ایک حصہ تھا کیا تھے نور کا ایک حصہ حضرت مورا علیہ مشکل کشا علیہ السلام نے عظمت اور تعظیم کی بنیاد پر شہزادی کو بھیجا حکم تھا جس کا سر کے تاج مورا علیہ مشکل کشا علیہ السلام کا کیا تھا کس کا حکم تھا مورا علیہ مشکل کشا علیہ السلام کا ایک ایک روخ سیدہ کی زندگی کا خدا کی قسم اس زمانے کے در میں اگر کوئی اس کے نقل کے لیے اگر عمل کرے تو خدا کی قسم روح زمین کے اوپر سیدہ کے نگاہوں کا مرکز بن جائے گی وہ میری بچی سیدہ ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ در مصطفیٰ پر پہنچی ہے شہزادی ہے اور حالت کیا ہوتی شہزادی صاحب ادھر خبلہ مت بدلا ہو ادھر ہی بدلا ہو کئی کو ادھر پلٹ جاری ہاں پلٹ جاری کی پلٹ رہا ارے مرنے سے پہلے مت پلٹو بابا مرنے ہی بعد پلٹو تو پہنچی در دولت پر دیکھا کہ بانجیوں کو تقسیل کیا جا رہا ہے غلاموں کو دیا جا رہا ہے لیکن سیدہ حکم تحمیلیں سر کے تاج مورا علیہ مشکل کشا علیہ السلام کے لئے تو پہنچ تو بے لیکن کچھ فرما نہیں رہی ہے کچھ فرما نہیں رہی ہے آخر کار دو جہاں کے مالک محسوس کرتے ہیں فرمایا کہ بیٹی کس لئے آئیے ہو کچھ کہتا نہیں رہی ہے لیکن دیکھنا کہ عبادیہ میں تمہیں دوں گھر کے کام و کاج کے لئے لیکن اے فاطمہ تمہاری تکلیف یقیناً میرے بھی نگواب ہوتی ہے لیکن تم کو میں اپنی امت کے لئے نمونہ بنانا ہوں اور اپنی امت کے ان اہل خانقہ اور اہل سراسل کو پجدن پاک کے ماننے والوں کو تم کو آئیڈیل بنانا ہے اس کے لئے اب بتاؤ اہل خانقہ کے لئے سیدہوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ضروری ہے کے لئے یہ مطالبہ ان لوگوں سے مت کرو ان کے لئے تو کوئی اور وجہ ہوگی لیکن میرے خانقہ والوں کے لئے میری بچیوں کے لئے تو ہر ہاتھ میں وظیفہ پڑو سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا اور نظروں میں رکھو کہ سیدہ کا کیا عمل تھا کہا کہ بہتر ہے بیٹی کہ میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف اور تمہارے کام وکاج کو کیا میں اس سے بہتر بہترین چیز تمہیں نہ بتا دوں جو بانگی سے بہتر ہو بانگی سے مطلب نوکرانی سے بہتر واشنگ مشین سے بہتر اے سی سے بہتر کلٹ سے بہتر گیاست کے چلوں سے بہتر اس کا مطلب نہیں ہے سوالتیں دیئے تو لیا کے توڑ پھڑ دیں کہ جنون نہیں بن جائیں گے تم لوگ اگر جنون نہیں بننا تم بھی تو پیدل چلنا آنا جانا شروع کرنا گاڑی کیوں کوئی سوہنت اور اپنے گھروں کے اب یہ سن کر تم جائے گے جنونی بن کر پاگل بن کر ان پر اگر یہ باتوں کو تم مسلط کرنا شروع کرو تو تو اپنی ذات پر بھی تو دیکھ مورا علی مشکل پوشا علیہ وسلم کا نمونہ بھی تو تیرے سامنے ہے کہ وہ خود اپنا کام کا خود کیا کرتے بچوں کے لیے سارے نظاموں کو خود بنایا کرتے تھے ہوتا تھا کہ نہیں پھر تو گاڑی اور تیری شیبنگ اور تیری پیونگ اور تیرا باسمتی چاول اور تیرے جیب کرچ تیرے سلم بیلنس یہ سب جائز خالی میری بچوں جو برزرن کرنے کے واسطی یہ بات نہیں لیکن رکھو نظروں کے سامنے تو پھر سمجھ جاؤ گے دنیا کی آگ سے حصر و حوث کے آگ سے بچ جاؤ گے دو جہاں کے مالک نے کہ فرمایا کہ میری شہزادی میں جانتا ہوں یہ تمہاری تکلیف لیکن میں اس سے بہتر تمہیں ایک اٹھیا عطا کرتا ہوں کیسا رکھ خلٹایا دو جہاں کے مالک سیدہ کے ذریعے سے سیدہ اور پنجد الفاق کے ماننے والوں کو اہل خانقہ کو خانقہ محمدی والوں کو دیا کے لی دیا کہ میں اس سے بہتر تمہیں باندھی عطا کرتا ہوں اور اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں کہ اپنے گھر کا کان کاج کر چکو اور جب تھک جاؤ عورت کی عبادت کی قبولیت اپنے گھر کے کام اپنے بچوں اور اپنے شہر کی قدمت کے تکنے کے بعد تانہ نہیں مارنا تمہارے بچوں گا میں اتنا کیا اور تمہاری اتنی خدمت کری بلکل نہیں وہ عورت پر سیدہ کے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے بچوں کی خدمت کی ہے اپنی اولاد کی خدمت کی ہے شہر کی خدمت کی ہے مگر تانہ نہیں مارنا تانہ مارنی تجھے سے ساری قدمت ضائع ہو جاتی ہے یہ سنت فاطمہ سلام اللہ آ رہی ہے کہ کیا فرما دو جہا کہ مالک کہ میری شہزاری جب تھک جاؤ تو جب سونے کے لئے بستر پر پہنچو تو اس وقت میں تذبیع فاطمہ نجی کیا آیت تم آیت سمجھتے ہو تو پھر یہ اثر مغرب سیدہ کو یاد دیلارے رسول اللہ اور اللہ تبار و تعالی یاد دیلوارے ان کو بھولنے سے تو حق کو بھول جاؤگے دین کو بھول جاؤگے ان کو یاد کرنا ہی تو دین کی پہچان ہے نہیں پوچھو مولمو اس کو مفتی اس کو کے ممبر اور محراب پہ نماز پڑھنے والوں بھی تو عصر اور خجد کے اندر میں مزید شہزالی کی میری اس تذبی کو اس تعویز کو تعویز اس کے کہہ رہا ہوں کہ یاد کرنے ہی پڑتا ہے روزہ رہا ہوں ہدای نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ جب تھک کر اپنے مستر پر لیٹ جاؤ تو لیٹ میں سے پہلے مستر پر بیٹ کر تیہتیس مرتبہ سبحان اللہ تیہتیس مرتبہ الحمد اللہ تیہتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ یہ پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر ہاں پڑھ دم کر کے پورے جسم پر پھین لیا کرو میری بیٹی یہ بیماریوں کو دور کیا کرتی ہے بلکہ جسم تو ان بیرہوار رویوں کی وجہ سے جسم بیماریوں کی فیکٹری کمپنی بن رہی ہے ہر سانس بیمار نکل رہی ہے ہر دن بیماریوں کو لیے وہنی کر رہا کیوں اس لیے ان چیزوں سے ہٹو اور حق کی طرف میں آؤ اور حق پر یقین کر کے ان عامال کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کیا فرمایا کہ اس سے بہتر رہنے میں تجھے بات یہ تفرماؤ تذبیع فاطمہ اس لیے مل حضرات کو کہا اثر اور مغر اثر اور فجر میں لیکن عورتوں کے لیے دو جہاں کے مالک نے اپنی شہزادی کے ذریعے سے توفہ دیا کیا رزویوں کو کر کے اپنے جسم کے اوپر ملا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما کر ہم نے جو اپنے روح کو نالن پاک مصطفیٰ سے یا سیدہ فاطمہ تظہرہ کے طریقے سے موڑ کر جو بے روار ربی اور دنیا کے ان کمین انسانوں کے راستوں پر یہود و نصارہ کے طریقوں پر لگا کر اپنے آپ کو ہم جہنم کے آگ میں جرار رہے ہیں اس سے رخ کو موڑ کر ہمیں پاک و صاف کر رہ کر سیدہ کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ان کی باندیوں میں ان کی لونڈیوں میں ہمیں شارع فرما اور خوش بن جائے یہ خدا کی قسم جنگ میں تو جائیں گے ایمان والے لیکن جنگ میں جانا کمال نہیں بلکہ جنگ کے مالکوں کے ساتھ میں جانا کمال ہے سیدہ اپنے ساتھ میں اپنی باندیوں کو اس پندرمی صدی کے دل سے چاہنے والے میری ان مریدین کو جو اپنا ارادہ پکا کر لے اور قسم کھا لے کہ ہم کوئی کوشش کرنی ہے سیدہ کی کہ ہم تو سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تو ظہر سلام اللہ علی کے بانگی بنیں گے کیا کہیں اس لئے میری مریدان کہیں کہ کوئی ان کے رشتدار میں پوچھے کہ تم کون ہو کیا ہے میری مریدان سے اگر کوئی ان سے رشتدار ان کے ماں ان کے تو سیدہ ہے عطا کرنے کے لیے بیٹ ٹھئی میں لیکن لینے والے اس لئے میرے بچوں چھوٹے چھوٹے عامال یہ ہوتے ہیں جو قبولیت کے آرہ وقامات کے اوپر پہنچا دیتے ہیں بڑے عامل والوں کو دیو بڑا عامل کرنے والا ہوں لیکن چھوٹی چیزوں کے پر جو نظر کریں گے اس لئے چھوٹی کوئی اچھی چیز کو بھی ہم معاملی نہ سمجھے کوئی اچھی چیز کو یہ چھوٹی ہے نا چھوٹی سنت ہے نا اچھا سنت کا کلکولیٹ تو کر رہا ہے تجھے حق ہے تیری سنت ہے تو اپنے آپ کو ناؤس بللہ کیا سمجھ رہا ہے نہیں چھوٹی ہی چیزوں کے محبت سمجھ میں آئے گی جیسے وہ پورے اسلام میں داخل ہو تو اب میرے ایک آخہ کی سنتوں کے معاملات کے اندر میں اگر کمی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو لیکن کبھی یہ نہیں کہہ دینا کہ نہیں اس کی بھی کیا دور نہیں رکھ لے کے کیسے کاما کر رہے لوگا یہ لڑی گئی ہو یہ لباس بلکل نہیں انکار ہو جائے گا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کرو کیونکہ چھوڑی چیز دنیا کے اندر میں ایسے حالات ظاہر ہوئے ہیں وہ مشہور واقعہ ہے کہ مکد و مکرمہ کے اندر میں بڑے عالی کے قبر کو کھوڑا گیا تو وہا پر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر پہ ایک عیسائی بچی جس کے بال کٹے ہوئے ہیں اور وہ اس قبر کے مکرے میں لکھ لی پورے علماء مکرے کے پریشان ہوئے یہ سنتیس بتیس سال پہلے کا واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی نے لکھا اس واقعے کو دال ام دوبند کے علم نے اس واقعے کو لکھا ہے کیا ان کے واقعات کے اوپر بھی ہم نظر اداس کریں گے کیا لکھا ہے تو مکہ میں حلچن بچ گئی پوری آئی ماہ حرم پریشان ہوگی کہ یہ کیا بات ہوگی کہ یہاں پر تو کسی غیر مسلم کا داخل ممہ حرام ہے پھر یہاں مکہ کے قبرستان کے اندر میں یہاں پر یہ عیسائی یا لڑکی کیسے تو پورے لوگ آ کے دیکھ رہے قبر کے اندر میں تابوت ہے تابوت کے اندر میں ایک لڑکی ہے نوجوان اور اس کے بال کٹے ہوئے ہیں اور عیسائی ہیں دیکھنے والوں کے در میں پیارے سے روم کا رہنے والا تو نے کہا یہ تو ہمارے محلے کے میں جانتا ہوں اس لڑکی کو میں جانتا ہوں میرے بھائی میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا ہوں تمہارے دل کی پسند نعرے نے پا کے مصطفی نہ ہو تو خدا کی قسم ایمان کی کوئی سند نہیں دل سے میرے آقا سے محبت کرو چاہت پیدا کرو ورنہ کوئی گیارنٹی کوئی زمانت نہیں ہے کہ میں تو جانتا ہوں اس کو کون ہے تو اس کے لڑکی ہے ایک پوپ ہے تو یہ کہا رہی تھی اس کا نام بھی جانتا ہوں تو اس سے فون کر دی تو اس کا انتقال تو تین چا پہلے ہو گیا تو جب معلوم کیا گیا مکہ مکرمہ کے اندر میں تو ایک وقت کے بہت جنگیت بڑے عالی متقی مکہ مکرمہ آگے بڑے تھوڑا سا ذکر کر لے گئے کچھی پکی نمازیں پڑھ لے کہ ہم اماقت کرے یہ دھوکہ ہے گمراہیت ہے اپنے پر اعتماد یہ گمراہیت اور شیطانیت توبہ کرو اس سے ہم بھی تو ذکر والے ہم بھی تو مرید ہم بھی تو خانقہ والے ہم بھی عیل والے عمل تیرے مو پر مار دیا جائے گا تیرا ذوق یہ دیکھا جائے گا کہ تیرا ذوق میرے مصطفیٰ کا ذوق بنا کی نہیں بنا تیری چائش میرے مصطفیٰ کی چائز بنی کی نے بنی تیری چاہت میرے مصطفیٰ کی چاہت بنی کی نے بنی یہی ہے ایک دیفینس کا ایک پردہ اللہ ہمارے عامال کی زیادہ چھان بھی نہ کرے اس کے لیے صرف خدا کی قسم نالن پاک مصطفیٰ کے چاہت کرنے والے اس لئے ہم نے حسان ایک عنوان اپنے مرید اور مریدان کو کیا دیا کہ پوری زندگی کا خلاصہ اور زندگی کی آخری چاہت اور آخری خرشی اور آخری قائش رکھو کہ دو جہاں کے مالک ایک مسکراہت مجھے مل جائے کیا مطلب ہے اس کا سمجھے تو آج سمجھو اس کو تو اس نے فون کیا تو کہا تین دیر پہنی اس کا انتقال ہو گیا تو مالکہ قبر کس کی بھی مالک کیا مکہ مکرمہ کے بڑے عالم جید عالم اور ماشاءاللہ مہا کے عالم تو عالم اور نمازی اور مکہ کے رہنے والے کیا کہ عمال کا بزرگ عالم تھے کہ آخر وجہ کیا ہوئی یہ ہے کہ قبر میں وہ غیر ہے اور یہ موجود ہے تو معلوم کیا بھی تھے تحجد گزار بھی تھے نماز پڑھنے والے عالم تھے اور عربی عالم تھے تفسیر اور سارے کمالات تھے نہیں وہ لیکن مہا کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا راز کیا تحقیق کی جانی چاہیئے تو راز کی تحقیق کام کی ہے سب دنیا کو بے وکم بنا سکتے مگر گھر والی کو بے بنا سکتے کبھی اپنا انتہان دیا کرو وہاں پر کہ تمہارا دین کا صحیح میار تمہاری گھر والی بتائے گی یا بہت اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہے مگر بات کرتے غرب آنگ پہ آتے ہیں چڑھ لے گالیاں دیتے رہتے صحیح ایک بھی مطمئن نہیں تو پھر خطرے میں تم تمہارا دین تو جب گھر والی کے پاس میں گیا اور یہ حالات ہوگئے یہ کیا بات ہے کیا وجہ ہے بتائیے علیوہ نے پوچھا بیڑھا تنہائی کے اندر میں پردے میں رکھ کہا کہ ہاں ایک بات ضرور تھی کہ متقی تھے کہ عیسائی مذہب کے اندر میں جنابت کا حصر فرض نہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ کیا ہے اچھا لگتا ہے عیسائیت قبول کرتا ہوں ملکہ تو نہیں بولے تھے لیکن چائے اس نالنے پاک مصطفیٰ بناو تو حفاظت ورنہ نہیں ہے اپنی پسند مصطفیٰ کی پسند بنا لو میرے آقا کی غلامی کو بناو تو پھر حفاظت ہے ورنہ تمہاری مرید تمہاری پیری بھی تم کو بچا نہیں سکے گی نالنے پاک مصطفیٰ کے بغیر تو بیوی نے روتے میں کہا کہ صرف ایک چیز تھی باقی پوری زندگی تمہاری میری زندگی ہے تپاک صاحب وہ نہیں صاحب سے پوچھ رو صاحب سے پوچھ رو سوسرے صاحب سے پوچھ رو پورا بائی ڈوٹا نکال بتا دیتے نا جی بتا دیگی بیگم تو بیچاری چلو مرو 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 مار 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 صاحب صاحب سے پوچھ لینا پوچھ لگا دینا کسی پیر بہن نے کو اچھے سمجھیں گے ہاں صاحب یہ چشتی اور مار بھی ہے خان خان کو جاتے آتے بھی رہتے اب کوئی برا بولا بھی تو غر بل گھصہ آتا نا ہم پہچان یہی ہے اچھے لوگ وہ ہوتے جن کو برا بولا جائے تو غصہ نہیں آتا اور برے لوگ وہ برے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اچھا بولا جاتا وہ خوش ہوتے ہماری قدر ہو یہ برے لوگوں کی پہچان نہیں سمجھ آری بات تو بی بی نے کہا کہ پوری زندگی اچھی تھی کبھی حرام نہیں کبھی حرام نہ صور کا گوشت کھائے نہ شراب پیئے نہ نماز چھوڑے ہیں نہ اور کام کی ہیں لیکن صرف یہ ہیں تو لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کی کیا تھا سنت کو بھی تو طرف نہیں کی تھا نا لباس بھی لباس اور حرم میں نماز جنازہ پڑی گئی ہوگی اتنی ساری نظبتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ واقعہ جس کا انکار نہیں کر سکتے وہ اپنی پسند کی بنیاد پر جب کسی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے تو دنیا کی نظروں کے سامنے وہ لوگ دیکھ کر اس کو ہستے ہیں کہ چھوٹی ڈال لے کے جا رہا ہے کیوں یہ ہیروں کا فین ہے وہ وہ کر لے رہا ہے مرد کے وجہ ہجڑہ نظر آتا لوگ ہستے تو اس برداشت کرتا ہے خوش ہوتا ہے کیونکہ پسند ہوگی یہ میرے بچوں ہم نے پسند کے رکھ کو نعرہ نے مصطفیٰ کی طرف میں کیا نہیں کیا تو پھر دن کے نکلنے سے پہلے توبہ کر کہ اپنے رکھ کو صحیح کر لو پسند ہماری کیا ہو سنت پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری پسند جو ہمارے آقا کی پسند وہ ہماری پسند سمجھ آئی بات تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن یہ تھی تو وہاں پر انہوں نے غسل جنابت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے تھنڈی کی راتوں میں لیکن اچھک کر کہتے تھے کہ وہ چیز اچھی نظر آتی ہے چلو پھر دوسری کاروائی دیکھیں گے ماں پر معلوم تھی تو بلے کہ وہ بچی کا معاملہ کیوں ہے مکہ کے قورستان میں تو بلے کہ وہ اپنے باپ سے بار بار یہ کہتی تھی بار بار کہ مجھے اسلام بہت پسند آتا ہے اور دو جہاں کے مالی کے طریقے مجھے بہت پسند آتے ہیں ان کا دستر خان بچھا کر کھانا مجھے پسند آتا ہے غریبوں کو کھلانا اور غریبوں کو پلانا اپنے دستر پر بٹھانا یہ مجھے پسند آتا ہے وہ اپنے باپ اور وہ پوپ اس کو سزا دیتا تھا کہ تیری پسند اسلام کی پسند بن رہی محمد صلی اللہ علیہ کی اللہ کی پسند بن رہی پسند تو مجھے میرے آقا کی ہائے عیسائی صرف چائیس نہ مذہب نہیں بن رہی اس نے لیکن اپنی پسند کو خانقہ محمد والو میری بچیو میرے بچوں سننو خلیفہ بھی اگر تم نے پسند نالن فاگ مصطفیٰ کی نہیں بنائی تو کوئی ذمہلالی پسند بناو میرے آقا کی طریقوں کو میری بچیاں بھی اپنے لیے نمونہ بنایا سیدہ فاطم تو کہا اس عیسائی باپ سے جب معلوم کیا گیا تو مرنے سے پہلے ہر بات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے طریقوں کی پسند ہونے پر میں اس کو ڈاڑتا تھا اسے میں آدھا تھا کہ تو عیسائی گھر میں ایک توب کی اولاد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی بچیوں میں ہمت پیدا ہونا چاہیے اس عیسائی بہن سے تم نصیحت حاصل کر جس کی قبر آج مکہ مکرمہ کے قبرستان میں ہیں کہ نالن پاک مصطفیٰ کی محبت پر میرے مصطفیٰ نے اس کو روم پیارس کے قبرستان سے نکال کر مکہ کے قبرستان نے پہنچایا اور یہاں پر تھوڑا سا چائیس اور پسند بدل گی تو مکہ کے قبرستان میں دفن ہونے بانوں کو نکال کر وہاں ان کے قبر کو کھولا دیا اس بچی کے تو دیکھا کہ وہاں پر والین ساب موجود ہے کیا چاہتے ہو دھوکہ دو ہاں تم کو اوپر کے اوپر سر پہ سا ہاتھا پھرا پھرا کر نہیں میں دھوکہ دینے والا نہیں ہوں بس کہ اپنی پسند نالن پاک مصطفیٰ بنا دو جہا کے مالک کی پسند کو پسند بناو میرا مصطفیٰ میرا مالک مجھے جس حال میں جیسے حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے میں اس میں راضی ہوں اس کی پسند ہوں اور میری بچیاں سیدہ فاطمت زورہ سلام علی کی پسند کو اگر ان کی باندھی اگر تمہیں بننا ہو تو پھر وہ اپنے بنانی کے لئے تیار تم کون ہوں تو کبھی بیٹی ماں سے کہے دے ماں اپنی ماں سے کہے دے ہم کون ہیں ہم فاطمت زورہ سلام علی کی باندھی ہیں کیا ہے پھر تمہارے اندر میں وہ ایمان اور روحانیت پروان چڑھے گی کہ تمہاری چائیس اور تمہاری پسند بھی ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے میری اممہ جان سیدہ کی زندگی ہوگی پھر کبھی اکتاؤگی نہیں بلکہ اس کو کرٹیکل ہی طور پر اور جن کو سیدہ کی نگاہ کرم جس عورت کو مل جائے ہائے ہائے اس عورت کا کیا کہنا لاکھ مردوں سے بہتر ہے جن کو سیدہ فاطمت زورہ سلام اللہ علی عروف یہ کروانا شروع کر دو کہ کس بات کا کہ تم کون ہو تو کبھی اپنی اممہ سے بھی انجان انداز ہیں بول دو اپنی بیٹی سے بھی بول دو کسی ولیوہ کی دعوت میں بول دو کسی شادی کی دعوت میں ہم سیدہ کی باندی بننا چاہتے خانقہ میں تم کیوں جاتے ہیں سیدہ کے نگاہ کرم لینے کے لئے ان کے باندی بننے کی لئے ہم جاتے ہیں کس کے سیدہ کائنات کی سمجھ یہ ذوق بناؤ یہ شوق بناؤ تو خدا کی قصب دنیا کی دنیا کی زندگی جو بیماریوں کا مسیبتوں کا کہ تم اپنے پلگوں پر پہنچتے ہو تو اپنے بیماری اور عزر کی وجہ سے کبھی تو تمہاری چاہتے ہیں کہ مرنے کی ہو جاتی ہوگی کیا کریں یہ بیماری ختم نہادہ دکھرے پاوہ دکھرے نیم نیاری سر میں درد بودرد بی پی شگر ارے یہ زندگی تو تمہارے لئے عذاب بنی ہے خدا کی قسم مگر رخ صحیح ہوگا سیدہ کائنات کی نگاہ کریں مگر تم کو مل جائے گی تو اس دنیا میں مرنے کے بعد جنت دور کی باطن میں اس کا والا نہیں کر رہا ہوں لیکن تمہاری دنیا کی زندگی تمہاری لئے جنت بن جائے گی اس جنت کو بنانے کے لئے گھرانوں کے اندر میں لیکن ان کے ساتھ پہلے باندی اور غلام آگے چل جاتے ہیں اس لئے میرے بچوں اپنی تربیت پر خاص نگاہ کرو اور اپنے گھروں کے رخوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرو یہ حق کا راستہ ہے تمہاری بچیوں کو یہ رہو دو تمہارے دیگیوں کو یہ رہو دو تمہاری ماں کو پنارے اتتا تم کو پنارے کہاں ہے دین اور کہاں ہے شریعت کے نظام مدرسوں میں بچیوں کو بھیج رہے ہیں کیا کہا کچھ کارنامے نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہوگا ہر گھر کے اندر میں گھر مدرسہ بنے اور گھر ہر گھر قانقہ بنے اور یہ قانقہ محمدی تم کو خالی خاجدہ نے عطا کر دی ہے تو کیا ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنانے کا ایک ذریعہ ہے تمہارے گھر کی قانقہ محمدی تمہارے خاندان تمہارے گھر کے لیے زیادہ بڑا دعویہ ہو جائے گا لیکن کیوں نہ کہ تمہارے گھر کے لیے وہ جنت نماز چیزیں ایک جنت ہے تمہارے گھر کے لیے اس جنت کی روشنی کو جنت کی خوشبوں کو روزانہ تم حاصل کر اپنے گھر کی قانقہ محمدی کے اندر میں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم سے قوالی بڑھنی توفیق عطا فرمائے